سورت النمل اہل علم نے اس جانب خصوصی توجہ دلا ہی اور بڑی یہ دلچسپ چیز ہے کہتے ہیں کہ تین سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ مصحف کی ترتیب میں بھی اور ترتیب نزولی میں بھی ان کی ایک ہی ترتیب ہے یعنی سورت الشعراء اس کے بعد پھر سورت النمل اور اس کے بعد پھر سورت القصص یہ تین سورتیں جو ہیں کہتے ہیں اتری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتری تھیں اتری بھی اسی ترتیب سے تھیں اور قرآن مجید میں بھی اسی ترتیب تھیں ورنہ آپ کو پتا ہے بہت ساری قرآن مجید کی ترتیب جو ہے اس ترتیب سے ہٹ کر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کا نزول ہوتا رہا اچھا تو ان تین تین سورتوں کی یہ ترتیب اس لحاظ سے بہتر خاص ہماری دلسپی کا موضوع ہونا چاہیے جبکہ ہم اس قرآن مطالعہ کے اندر جہاں کچھ قرآن مقامات کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے وہاں جو ہے وہ ایک مجموعی سیکونس جو ہے اس کتاب تنزیل کا اس کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور اس میں جو ایک پورے قرآن مجید سے گزرنے والے کو جو ایک لطف آتا ہے اور پتہ نہیں کن کن جہتوں سے وہ ایک حقیقت تو ایک ہی ہے توحید خدا ٹھیک ہے باقی سارا کچھ اتاکہ اس کے فرشتے اس کے وعدے اس کی بتائی ہوئی جنت دوزخ سب کچھ دراصل اس پر ایمان ہے ایک چیز ہے رب العزت اس کی خدائی اس کی عبادت تو اس وجہ سے سیکونس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صورت النمل میں تھوڑا سا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور فیرون تک جو ہے وہ آپ پر جو رسالت آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملنے کا واقعہ ایک روشنی جو ہے اور سرے سے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کی کو رسالت ملنے کا واقعہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر جو ہے بہن ہوتا ہے کہ ان کو ایک پیڑ کے اندر دور سے کمال روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے تو سرے سے ہی مطلب ہے کہ یعنی یہ جو روشنی اندھیروں سے اور بہت اندھیری رات ہے وہ مطلب تو اس کی اپنی بھی ایک دلالت سی ہے تو روشنی وہاں سے خدا رب العزت جہانوں کا مالک موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ میں ہوں سبحان اللہ مطلب یہاں تو پتہ نہیں بندے کا دل کو کیا ہو جاتا ہے یا موسیٰ اننی اناللہ موسیٰ یہ میں ہوں میں اللہ رب العزت ہوں موسیٰ کا شرف جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا مطلب طلبگاروں کے لئے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ زمین پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے اچھا تو وہ روشنی جو ہے وہی کی نبوت کی رسالت کی لے کر ان کو کہا جاتا جا اب مصر موجزے بھی دکھائے جاتے ہیں دو موجزے بطور خاص جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کا اجدہہ بن جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے بشری تقاضے کے تحت بلکل بدک جانا اور ڈر جانا یہ کیا تھا کہ رب العزت ہے لیکن بشر کہاں جائے گا وہ جسے کہتے ہیں ایک پرومٹ ری ایکشن جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہوا ہے تو پھر فوراں جو ہے وہ متنبی موسیٰ موسیٰ تم میرے پاس ہے سبحان اللہ تو یہاں پھر کیا اجدہہ اور کیا موسیٰ علیہ السلام پلٹتے ہیں ٹھیک ہے تو خدا کے حضور یہ پھر ان چیزوں کی کیاہذیت ہے اور کہا کہ اس کو پکڑ لیں تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور دوسری جو ہے نا وہ ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈالنا اور اس کا جو ہے وہ نہائیت روشن ہو جانا تو یہ دو موجزوں کے ساتھ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جا اپنے مصر واپس اور ایک مارکہ ہے جو تیرا انتظار ہے اور یہاں جو ہے نا وہ پردہ گر جاتا ہے اور اس کے بعد مزید کچھ بیان نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے اتنا سا وہ دے کر جسے کہتے ہیں ایک اپیٹائزر جو ہے وہ سورت نمل کے اندر مسئلہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں سورت القصص آنی ہے جو پھر ایک لمبا اسی موسیٰ علیہ السلام والے واقعی کا ذکر ہے اچھا تو اس کو یہاں پر چھوڑ کر اس واقعی کو چھوڑ کر فوری طور پر جو ہے اور ذرا زیادہ توالت کے ساتھ بلکہ یہ اللہ علم جتنی تفصیل کے ساتھ داوود اور سلیمان یہ ایک چپٹر ہے رسالتوں کی تاریخ کا اور زمین پر شریعتوں کی عملداری کا اور تہذیب کے جو ہے نا وہ آسمان کی جانب سے تہذیب کے روشنی پانے کا ایک خصوصی چپٹر ہے جو کہ داوود اور سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ مشن کی صورت میں قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اور متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے لیکن اللہ علم جتنی تفصیل کے ساتھ یہ چپٹر صورت نمل کے اندر بیان ہوا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے کسی اور مقام پر نہیں ہوا ہے اچھا یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے ہم جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس قرآن مطالعے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ صورت یونس اور صورت ہود کے بعد صورت یوسف کا آنا مطلب صورت ہود کے اندر بڑے مخصوص انداز کے عذابات کا اور خدا کی پکڑ کا اور رسالتوں کا جو عمل ہوا ہے زمین پر اس کا ایک مخصوص انداز میں ایک بیان ہوا ہے اس کے بعد اور وہ ایک خاص موڈ ہے ہم نے کہا کہ رسالتوں کے جہان انسانی کے اندر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی ایک موڈ نہیں ہے وہ جو حضرات جو ہے نا وہ اتمام حجد کا ایک تھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک دفعہ کا وہ قانون مجریہ پتہ نہیں کیا وہ ایک دفعہ کا قانون ہے ایک ہی دفعہ ہے اس کے اندر اور وہ دفعہ جو ہے نا وہ ہر رسالت پر بڑے ہی ستھی سے انداز میں لگا دی جاتی ہے جس کے بعد اسلام میں جو ہے نا وہ ارسزاد کی سزا کا گھونڈ برنا جہاد کا گھونڈ برنا ہم تو کہتے ہیں کہ حقیقت اس پر عمل ہے ان کی اگلی جنریشن شاید دعوت کا بھی گھونڈ بھریں گے دعوت بھی جو ہے نا وہ اتمام حجت ہی کے ساتھ چلی جائے گی اور پورے دین کا جو ہے نا وہ کی استغفر اللہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے death certificate یہ آپ کو استغفر اللہ یہ آپ کو تیار کر جائیں گے کہ اس کا سارے کا تعلق جو ہے نا وہ اہزہ رسالت ہی کے ساتھ ہے تو بھارہ تو وہ جو ہے نا وہ جو یک دفعاتی قانون اتمام حجت جو ہے وہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تنبو ہے خصوصی طور پر اگر آپ کو یاد ہو کہ صورت یوسف کے تحت ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ ملت ابراہیم جو ہے یہ ایک بالکل نیا چپٹر ہے بے شک ملت ابراہیم کے اندر بھی ایک بہت بڑا تنبو ہے اور اسی کے بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعوت ہے لوت علیہ السلام کی دعوت بھی لوت علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ ہے اچھا تو اس کا موڈ بالکل وہی ہے جو آد اور سمود والی جو ہے نا وہ کہانی کا ہے اچھا مدین اس کے بعد آتا ہے اور اس کا موڈ جو ہے نا این آد اور سمود والا ہی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ملت ابراہیم کے اندر یک سر معاملہ بدل دیا گیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا تنبو ہے تو یہ بھی ہے لوت اور مدین قوملوت اور مدین کے بھی یہ دو اپیسوڈ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کی دعوت جس انداز میں مصر کے اندر جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے وہ جو یہ حضرات جو ہیں وہ قانون اتمام حجت والے وہ بیان کرتے ہیں بہت سارے بچارے جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک یک لخت ایک مختلف جو ہے نا وہ چیز بنتی ہے اچھا اور ہم نے کہا کہ یہ تاریخ انسانی کے اس نئے عہد کے ساتھ جس کا شروع ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے تو یہاں پر تحضیب آسمانی رسالت آسمانی کی پیش قدمی جہان انسانی کے اندر بڑی مختلف انداز سے ہوتی ہے اچھا تو ہم یہ کہتے ہیں اس طریقے سے سورت ہوت کے بعد جو عذابات کی خاص انداز کی تصویر دکھاتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام آتا ہے اور رسالت کا عمل بالکل ایک اور رنگ میں ہے اور بالکل آپ کو ایک بدلی ہوئی سورت نظر آتی ہے اچھا این اسی طریقے سے سورت الفرقان اور سورت الشعراء کے بعد سورت نمل جس کے اندر لمبا طویل قصہ دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ہے تو تقریباً اسی طرح ہے یہاں پر کیا ہے سورت شعراء میں جو ریپیٹ کر کے تقرار کا جو ایک وہ تھا وہ کیا تھا جو ہم نے بتایا کہ اکثر جو ہیں وہ اچھا تو بالموم یہی ہے کہ بہت تھوڑے بہت تھوڑے جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ایک بڑی اکثری دن دناتی چلی جا رہی ہے ایمان نہیں لاتی یہاں تک کہ آسمان کے کسی عذاب کو جو ہے وہ آکے تو یہ سارا صفائیہ کا نمبر وہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے اثر نو وہ نجات پانے کے بعد اثر نو ایک زمین پر جو ہے آبادی کا آسمانی نقشے پر آغاز کرتے ہیں اور اتنے تھوڑے سے جو ہیں بہرحال وہ ایک طریقے سے تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ ایک اثر نو ہی آغاز ہوتا ہے زمین کی تعمیر کا